موسیقی کیا تمام نقش ہماری نظروری کا ہے اب ہمیں تجربات اور مشاہدات والی شاعری کو اس وقت سننا ہے شعورِ ذات بھی کیا رنگِ کائنات بھی کیا تمام نقش ہماری نظروری کا ہے سجا کے جسم پہ نکلو فضائے سجا کے جسم پہ نکلو قبائے زخم فضا کے شاعری بھی تقاضہ کلندری کا ہے اب ایک ایسے شاعر سے ملاقات کریں جس کا اسٹیٹس جس کا بقار جس کا مرتبہ کلندرانہ ہے شاعری کی حصیت سے میری مراد علی جناب محترم آپ کی اپنی زمین کے بزرگ شاعر علی جناب حضرت نور آفاقی صاحب سے اس وقت میں دستبستہ التماس کر رہا ہوں بہت ہی عدب کے ساتھ اور آپ سے گزارش کرتا ہوں ابھی تک شعورہ اکرام کے استقبال میں کسی نے تعلیاں بجائی ہوں گی نہ بجائی ہوں گی جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں سوردار تعلیوں سے علی جناب محترم حضرت نور آفاقی صاحب کا استقبال کریں گے شاعری سے نماز اپنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں ایک ربائی پیش کر رہا ہوں ہمار رحمانیہ سنیے ہر ایک کو تم دوست نہ سمجھو اے نور ہر ایک کو تم دوست نہ سمجھو اے نور ظاہر کے پسے پردہ بھی دیکھو اے نور ظاہر کے پسے پردہ بھی دیکھو اے نور حاسد کو منافق کو سمجھنا مشکل ان سب کو بہر زاویہ پرکھو اے نور ہر ایک کو تم دوست نہ سمجھو اے نور ظاہر کے پسے پردہ بھی دیکھو اے نور حاسد کو منافق کو سمجھنا مشکل ان سب کو بہر زاویہ پرکھو اے نور دوسری ربائی پیش کر رہا ہوں دشمن صفت اہباب کو دیکھا میں نے دشمن صفت اہباب کو دیکھا میں نے دشمن صفت اہباب کو دیکھا میں نے اپنوں ہی میں کم ذرفوں کو پایا میں نے افسوس اعیزہ سے بھی جبرن اے نور کچھ فاصلہ ہر حال میں رکھا میں نے جا بات ہے بہت اچھے بہت اب دوحہ پیش کر رہا ہوں سنیے جی انہائیت جھوٹوں میں تم سچوں کا پوچھتے کیا ہو حال جھوٹوں میں تم سچوں کا پوچھتے کیا ہو حال کبوے جبکہ چلنے لگے ہس کر ہس کی چاہ واہ ایک سرسی پیش کر رہا ہوں سچائی کے پاک بدن پر سچائی کے پاک بدن پر ایاری کے سائے کیا اچھا مزرہ ہے واہ سچائی کے پاک بدن پر ایاری کے سائے اندھا پیسے دانا دانا لیکن کتہ کھائے کیا بات ہے واہ 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 سچائی کے پاک بدن پر ایاری کے سائے اندھا پیسے دانا دانا لیکن کتہ کھائے غزل کے چنشیر سنیے جی انہائیت پربین شاکر کا ایک مصرہ دیا گیا تھا خیر ان کا وہ صاحبہ کا رنگ الگ ہے اسی طرح مصرہ دیا گیا تھا سنیے مطلع پیش کر رہا ہوں لالے خونی کفن پر اپنے اترائے گا کون لالے خونی کفن پر اپنے اترائے گا کون دیکھنا باطل کے آگے سرفق سربقف جائے گا کون لالے خونی کفن پر اپنے اترائے گا کون دیکھنا باطل کے آگے سربقف جائے گا کون ظاہر و باطن ہے دو رخ یوں تو ہر شئے کے مگر ظاہر و باطن ہے دو رخ یوں تو ہر شئے کے مگر اکل کے اندھوں کو سمجھائے گا دکھلائے گا کون یا بات ہے واہ واہ اکل کے اندھوں کو شیر سنیے آئیب کو ہم نے چھپا رکھا ہنر کی آل میں آئیب کو ہم نے چھپا رکھا ہنر کی آل میں اب مخابل آئینے کے بیجی جک جائے گا کون آئیب کو ہم نے چھپا رکھا آئیب کو ہم نے چھپا رکھا ہنر کی آل میں اب مخابل آئینے کے بیجی جک آئے گا کون پھر سنیے ہر کسی کو زخمیوں کے زخموں دکھلانے لگے ہر کسی کو زخمیوں کے زخموں دکھلانے لگے اس بھرے بازار میں مجرم کو بتلائے گا ہر کسی کو زخمیوں کے زخموں دکھلانے لگے ہر کسی کو زخمیوں کے زخموں دکھلانے لگے اس بھرے بازار میں مجرم کو بتلائے گا آخری شیر پر شکراؤں سر گروہ کچھ کلاہ لرزہ بن اندام ہے سر گروہ کچھ کلاہ لرزہ بر اندام ہے تالیبان حق پر چم پھر سے لہرائے گا سر گروہ کچھ کلاہ لرزہ بر اندام ہے تالیبانی حق کا پر چم پھر سے لہرائے گا کون مختار کیا ہے نور صاحب ہی غنیمت خربت اہل سخن نور صاحب ہی غنیمت خربت اہل سخن بعد ان کے آپ کو پھر یاد فرمائے گا آہ 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 اس پر آپ سبھی لوگوں کی تعلیہ ہونی جائیے دیں واہ 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 یاد کہنے نور صاحب نور صاحب نور صاحب ہی غنیمت خربت اہل سخن بعد ان کے آپ کو پھر یاد فرمائے گا کون لالہ خونی کفن پر اپنے اطرائے گا کون دیکھنا باطل کے آگے سر بکف جائے گا کون بہت بہت مورباد پیش کرتا ہوں یہ تھے آل جناب حضرت نور آفاقی صاحب یقیناً ان کا لہجہ بھی آفاقی تھا ان کا انداز بھی آفاقی تھا میں انہیں بے پناہ مورباد پیش کرتا ہوں